مجھے یقین ہے آپ نے اکثر اپنے گھر کے آس پاس مدھر میٹھی قسم کی آواز ضرور سنی ہوگی اکثر لوگ اسے ہمینگ برڈ کی آواز سمجھتے ہیں جبکہ ہمینگ برڈ پاکستان میں نہیں پایا جاتا حقیقت میں یہ سن برڈ پرندے کی آواز ہوتی ہے جو کہ بنیادی طور پہ مشرقی ایشیا اور جنوب مشرق ایشیا میں وسی پیمانے پر پائے جاتے ہیں یہ اپنی مقامی حد کے رہنے والے پرندے ہیں اور زیادہ فاصلے پر نکلو حرکت نہیں کرتے یہ کم گھنے جنگلات باغات اور انسانی رہائشی علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ زیادہ تر جوڑوں یا چھوٹے گروہوں میں رستدار پھولوں والے باغات میں نظر آتے ہیں نر سورج کی تیز روشنی میں مکمل سیاہ دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر غور سے دیکھیں تو یہ چمکدار جامنی رنگ کے دکھائی دیتے ہیں مادہ کے اوپری پروں کا رنگ زیتونی اور نچلے پروں کا رنگ ہلکا پیلا ہوتا ہے ان کی لمبائی دم سمیت قریباً چار انچ تک ہوتی ہے اور وزن قریباً پانچ سے دس گرام تک ہوتا ہے جبکہ مادہ نر سے قدر بھاری ہوتی ہے اس پرندے کی چونچ قریباً دس سنٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اور ان کی زبان نلی نمہ نیچے کی طرف مڑی ہوئی ہوتی ہے جو کہ پھولوں کا رس پینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے دوسرے سن برڈ پرندوں کی طرح بنیادی طور پہ یہ بھی پھولوں کا رس پیتے ہیں ان کی پرواز تیز اور سیدھی ہوتی ہے یہ ہمنگ برڈ کی طرح پھولوں پر منلاتے ہوئے رس نہیں پیتے بلکہ یہ پھولوں کی بنیاد پر بیٹھ کر ہی رس پی لیتے ہیں ان کا بنیادی افضائش نسل کا موسم مون سون سے پہلے شروع ہو جاتا ہے جو کہ جون تک رہتا ہے افضائش نسل کے موسم میں نر کے نیچے والے پر بھی جامنی رنگ کے ہوتے ہیں جبکہ افضائش نسل کے موسم کے بغیر نر کے جسم کے نچلے حصے والے پر ہلکے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان پر سیاہ رنگ کی دھاری ہوتی ہے افضائش نسل کے موسم میں نر کے کاندے پہ چمکدار نیلے رنگ کا ایک نشان بھی ہوتا ہے اس موسم میں نر مادہ کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی چھاتی کے پیلے رنگ والی لٹوں کو دکھاتے ہیں نر مادہ کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بلند آواز میں مادہ کو پکارتا ہے اپنی دم کو پنگ کی طرح پھیلاتا ہے اور اپنے پروں کو پھڑ پڑاتا ہے نر اور مادہ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنے علاقے میں کسی دوسرے نر کو برداشت نہیں کرتے اور آنے والے نر کو بھگا دیا جاتا ہے گھوصلہ عام طور پر مادہ ہی بناتی ہے جسے مادہ کو بنانے میں قریباً پانچ سے دس دن لگ جاتے ہیں گھوصلہ عام طور پر کانٹے دار درختوں کی پتلی شاخوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے جو کہ گھوصلے کی حفاظت کے لیے ایک دفاعی طریقہ کار ہے گھوصلہ پتوں، باریک، ٹہنیوں، مکڑی کے جالے کے ساتھ بہت مہارت سے آنسو کی شکل کا بنایا جاتا ہے گھوصلے کے داخلی سراخ پر تنکوں کے ساتھ شیڈ بنایا جاتا ہے جس سے گھوصلہ دھوپ اور بارش کے پانی سے محفوظ رہتا ہے گھوصلے کی اندرونی جگہ کو مادہ اپنے پر پھیلا کے بڑھاتی ہے تاکہ انڈے سینے کے دوران وہ آرام سے یہاں بیٹھ سکے مادہ ایک بار میں ایک سے تین انڈے دیتی ہے جن کا رنگ سرمائی اور ان پر بھورے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں مادہ اکیلی ہی انڈوں کو سیتی ہے جن سے قریباً پندرہ سے ستنہ دنوں تک چوزے نکل آتے ہیں جب چوزے انڈوں سے نکلتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کی آواز کو پہچانتے ہیں اور جب نر یا مادہ گھوصلے کے قریب آ کر آواز دیتے ہیں تو وہ چوزے ان کی آواز سن کے جواب بھی دیتے ہیں نر بھی چوزوں کو خوراک کی فرہامی میں مدد کرتے ہیں جبکہ مادہ کا کردار اس میں نر سے زیادہ ہوتا ہے وہ بہت محنت سے اپنے چوزوں کے لیے خوراک لے کے آتے ہیں اور مونسون کی مسلہ دار بارش میں بھی اپنے چوزوں کے لیے خوراک دھونکے لاتے ہیں تاکہ چوزوں کی خوراک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کر سکے پھولوں سے رس پینے کے عمل میں ان کے سر پر پولن لگ جاتا ہے جب وہ دوسرے پھول سے رس پینے کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح پولن دوسرے پھول تک پہنچ جاتا ہے اور اس طرح یہ پودے پھول اور بیچ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ پھلوں اور پھولوں والے بہت سے پودوں کی اقسام کو زرخیز بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں پودوں کو زرخیز بنانے میں دوسرے پولینیٹرز کی طرح جامنی سورج پرندے بھی ہمارے حیاتیاتی ماحول کا ایک اہم جز ہیں موسیقی موسیقی